بہاولپور پوسٹ آفیس فوارہ چوک برانچ نے بھی لوٹ مار شروع کر دی اتنے گائے سے پیسے عوام پر گورنمنٹ کا ایف پی اٹیکس کا بوجھ دوسری طرف پوسٹ آفیس والوں نے بجلی کے بل کی ادائیگی کے لیے اپنے ریٹس مقرر کر دیئے دس ہزار تک کے بل جلدی بھرنے کے لیے ڈیل ڈیٹر کوکا کولا بوتل کی مانگ دس ہزار سے اوپر کے بل پر دو سو روپے چارج کرنے لگے اس کے بارک سوام کو بات نہ ماننے پر سارا دن لمبی کتاروں میں کھڑا کر کے زلیل او خوار کیا جا رہا ہے یہ ڈیلز پوسٹ آفیس کے ساتھ پنکچر کی دکان پر کی جا رہی ہے اور بل ان کو جمع کروانا ہی پڑتا ہے دوسری جانی بہاولپور کی انتظامیہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس معاملے پر خاموش اور کمیشنر بہاولپور کا چند روز قبل گرام فروشی اور زخیران دوزی کے خاتمے کے لیے مختلف دکانوں مارکٹس سبزی فروٹس اور پوٹلی شاپس پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور ایٹلیس کا معاینہ خریداری کے لیے آئے ہوئے سارفین سے قیمتوں اور میار کے بارے میں استفسار کیا مقررہ قیمت سے زائد پر اشیاء ہوئے دونوش فروخت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں جبکہ اس سے پہلے بائیس اگستہ تیس اگستہ کے دوران دیویجن بھر میں پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس نے سات ہزار چھ سو چھانوے دکانوں اور مارکٹس میں جا کر نرخ چکیے اور خلاف ورزی پر انیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار جرمانہ آئد متعلقاتانوں میں ایک سٹھ مقدمات درج ایک سو پچانوے افراد موقع پر گرفتار موسیقی